نمستے دوستو پورے شریر میں درد ہونا یا شریر میں کئی جگہوں پہ درد ہونا ایک ایسی بیماری کا لکشن ہے جسے ہم فائبرو مائلجیا کہتے ہیں یہ بہت ہی عام تکلیف ہے اور آج میں اس ویڈیو میں اس بیماری کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں تو میں آپ سے نبیدن کروں گا کہ اس ویڈیو میں میرے ساتھ ان تک جھوڑے رہیں فائبرو مائلجیا ایک ایسی تکلیف ہے جس میں آپ کو پورے ہی شریر میں الگ الگ ستھانوں پہ درد ہوتا رہتا ہے یہ تکلیف بہت کامن ہے قریباً دو سے چار پرتیشت لوگوں میں دیکھی جاتی ہے مہیلاؤں میں یہ تکلیف پورشوں کی تلنا میں کہیں زیادہ دیکھی جاتی ہے یہ تکلیف تھوڑی ہیڈیٹری بھی ہوتی ہے مطلب اگر پیرنٹس کو ہے تو بچوں کو بھی ہو سکتی ہے دوربھاگی وش کئی لوگ اس بیماری کو سائیکولوجیکل یا سائیکیٹرک لیبل کر دیتے ہیں جو بہت ہی گلت وستو ہے یہ بیماری ایک شریر کی اس طرح کی بیماری ہے جس میں آپ کے شریر کا پین تھریشولڈ کم ہو جاتا ہے اسی لئے اس کو سینٹرل پین ایمپلیفیکیشن ڈیس آرڈر بھی کہتے ہیں اس کا ابھی پرائے یہ ہے کہ آپ کو شریر میں بھن بھن جگہوں پہ الگ الگ جگہوں پہ درد کا انبھاؤ ہونے لگ جاتا ہے اس بیماری کے کئی سارے خاص چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہوگی پہلا اس بیماری میں پورے شریر میں آپ کو کمزوری اور تھکان لگ سکتی ہے آپ کے شریر میں اکڑن جکڑن رہ سکتی ہے سونے میں نیند آنے میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے آپ کو ریسٹلیس لیگ سینٹرم ہو سکتا ہے مطلب جب آپ رات میں سو رہے ہیں تو آپ کے پاؤں مچل دنے لگ جائیں پاؤں ہلانے کی آپ کو اچھار کرنے لگ جائیں ویسا بھی ہو سکتا ہے جنرلائز پین مطلب پورے شریر میں درد گردن میں درد سیر میں درد کمر میں درد کولے میں درد شریر میں بھن بھن حصوں پہ جو درد ہونا اس کی خاص پہچان ہوتی ہے کئی بار فائیبرو فاغ بھی اس میں اسوسیٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کی یادداش بھی کمزور ہو سکتی ہے اور آپ کو سوچنے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے تو فائیبرو میل جا کے ساتھ فائیبرو فاغ بھی ہو سکتا ہے ایک طرح کا منٹل براغ بھی آپ کو ہو سکتا ہے اس تکلیف میں ساتھ ہی ساتھ یہ تکلیف آپ کے پیٹ کی تکلیفوں کے ساتھ بھی لنک ہو سکتی ہے آپ کی پیشاب کی تکلیفوں کے ساتھ بھی لنک ہو سکتی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس تکلیف میں آپ کو بار بار لیٹرن جانے کی اچھا ہو یا بار بار آپ کو یورین جانے کی اچھا ہو تو یہ بھی اس تکلیف کے ساتھ ساتھ کئی بار اسوسیٹ ہو سکتا ہے مائیگرین سر میں درد ہونا بھی ایک کلیکشن ہے آپ کے ہونٹ سوک جانا آنکھیں جو ہیں وہ کھری کھری لگنا آنکھوں میں کنکری جیسا لگنا وہ بھی اس میں ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ آپ کو تھنڈ زیادہ لگنا گرمی زیادہ لگنا وہ بھی اس میں محسوس ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو ٹینشن رہنا سٹریس رہنا انزائیٹی رہنا ڈپریشن ہو جانا یہاں بھی اس بیماری کے لکشن ہو سکتے ہیں پر آپ کو گردن کے پیچھے کی طرف مائگرین جیسے پین کا انوبہ ہوگا کئی بار آپ کے پورے کے پورے سر میں بیلٹ جیسے پین کا انوبہ ہوگا اور کئی بار آپ کو یہاں پہ دات کے جسٹ اوپر ٹیمپورو میڈین وینڈی بولر جوائنٹ پہ بھی تیج در آ سکتا ہے یہ سبھی تکلیفیں فائبرو میل جیا کا لکشن ہو سکتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس بیماری میں آپ کے شریر کے پین سیگنلز زیادہ پرسی ہونے لگ جاتے ہیں اور آپ کے دماغ میں اور آپ کے سپائنل کارڈ میں جو پین ریسپٹرز ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اسی کے گارنٹ اس میں کمزوری رہنا نیند میں تکلیف آنا میموری میں پرابلم ہونا چیزیں بھول جانا اور موڈ سوئنگ مطلب انزائیٹی، ڈیپریشن ایسا کئی ساری چیزیں اس میں اسوسییٹڈ ہو سکتی ہیں یہ بیماری کا ڈائیگنوسس ہم کیسے کرتے ہیں یہ ایک بہت ہی مہتپون پرشن ہے جو کئی لوگ ہم سے پوستے ہیں بہت مہتپون چیزیں پہلی چیز آپ کی تکلیف منیمم تین مہینوں تک کنٹینیوسٹی رہنی چاہیے تین مہینوں تک اگر آپ کے شریر میں کافی ساری جگہوں پہ درد کی تکلیف رہتی ہے تو یہ فائبرومائلجیا ہو سکتا ہے پہلی چیز دوسرا آپ کی کوئی اور ڈائیگنوسس نہیں ہونی چاہیے کوئی گھٹیا بائے یا اور کوئی بیماری آپ کو نہیں ہونی چاہیے تیسرا اس کے لیے امریکن کالیج آف ریمیٹالوجی نے کچھ کریٹیریہ بنایا ہے تو آپ کے شریر میں کچھ اٹھارہ ٹینڈر پوائنٹس کی سوچی انہوں نے دی ہے جس میں گردن کے پیچھے سیر میں دو پوائنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ایک پوائنٹ پھر کندے کے نیچے ایک پوائنٹ گردن کے نیچے ایک کندے کے نیچے ایک گردن کے آگے دو پوائنٹ رہتے ہیں دو پوائنٹ آپ کے کمر میں رہتے ہیں دو پوائنٹ آپ کے کولے کے پاس میں رہتے ہیں اور دو پوائنٹ چھاتی کے سامنے رہتے ہیں تو اٹھارہ پوائنٹس کی ایک لسٹ ہوتی ہے جو ٹینڈر پوائنٹس ہوتے ہیں ان اٹھارہ ٹینڈر پوائنٹس میں سے اگر گیارہ ٹینڈر پوائنٹ مطلب آپ یہ جو پوائنٹس ان کو دبا کے دیکھیں گے اور اگر درد گیارہ سے ادھک ایریاز میں آ رہا ہے تو یہ جو ہے فائبرو میلجیا ہے فائبرو میلجیا کا لکشن ہے اور آپ کو مریض کو فائبرو میلجیا کے انوسار ٹریٹمنٹ دینا چاہیے کچھ ایڈوانس کرائیریا اور دو آئے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک وائیڈ سپیڈ پین انڈیکس ہوتا ہے جس میں کل گننیس کا سکور ہوتا ہے اور اگر یہ سکور ساتھ سے ادھک ہے تو بھی اس بات کا دیو تک ہے کہ آپ کو فائبرو میلجیا کی تکلیف ہے اور کئی بار حصہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو بہت زیادہ جگہ پین نہیں ہے پر ایک ہی جگہ پہ بہت زیادہ پین سات دنوں سے ادھا رہ جاتا ہے تو بھی کئی قیسز میں ہم اس کو فائبرو میلجیا کا لکشن مان سکتے ہیں دیکھیں ایک بات دھیان رکھئے فائبرو میلجیا ایک مینٹل ڈیس آرڈر نہیں ہے ایک سائیکٹرک ڈیس آرڈر نہیں ہے یہ ایک ایکچول ڈیس آرڈر ہے پرانتو اس میں مینٹل پرابلمز لنک ہو سکتی ہیں کئی سٹریسز کے قارن جیسے آپ کو کوئی فیزیکل ٹراما ہوا ہے فیزیکل اسٹریس ہوا ہے شریر میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے کوئی چوٹ لگ گیا ہے ایک ٹرامیٹک ایپیسوڈ آ گیا ہے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہ ان سارے اسٹریسر سے فائبرو میلجیا کا چانس سے فائبرو میلجیا ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے ساتھی ساتھ آپ کے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈیس آرڈر سے بھی کافی کامنلی لنکڈ ہے اگر آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ کا سامنا کیا ہے کوئی گھر میں ایک بہت کوئی دکھت افسان ہو گیا ہے کسی کا اس طرح کوئی چیزیں ہوئی ہیں تو بھی فائبرو میلجیا کا رسک جو ہے وہ آپ کو زیادہ رہے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگوں میں جینیٹک بھی پایا گیا ہے مطلب اگر آپ کے پیرنٹس میں ہیں تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے اب کئی لوگوں نے ہم سے اس بیماری کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں پوچھا ہے کہ ڈاکس آب یہ تو ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے فائبرو میلجیا ہے ہم کو شریر میں کئی جگہوں پر بدرد رہتا ہے دبانے میں ٹینڈر پوائنٹ آ رہے ہیں تین مہینے سے زیادہ درد بنا ہوا ہے اور کوئی بیماری جو ہے وہ جاج میں پکڑ میں نہیں آ رہی ہے یہ سب چیز ہو گئی پر کرنا کیا ہے آپ کو علاج کیا لینا ہے یہ کئی لوگوں نے ہم سے سوال پوچھا تو اس بیماری کا علاج ملٹی فوکل ہوتا ہے مطلب کئی سارے چیزوں سے ہم کو علاج کرنا ہوتا ہے اگر ہم دوائیوں کی بات کریں تو تین طرح کی دوائیاں اس میں دی جا سکتی ہیں سادھارن درد کی دوائیاں جی جا سکتی ہیں دوسرا کچھ جو ہے آپ کی موڈ چینجر ڈرگ جیسے ڈیولوکسٹین اور ایمیٹرپٹلین نام کی ڈرگز آتی ہیں یہ آپ ڈاکٹرز کے پرامر سے لے سکتے ہیں اپنے آپ سیلف میڈیٹیٹ نہیں کریں پرانتو ڈاکٹرز کے پرامر سے دوائی لے سکتے ہیں ایک پری گابالن کر کے دوائی ہوتی ہے وہ بھی کچھ مریضوں میں ہم دے سکتے ہیں اب ڈیولوکسٹین اور ایمیٹرپٹلین ایک اینٹی ڈیپریسنٹ یا ٹائی سائیکلک اینٹی ڈیپریسنٹ کی شنی میں آتی ہیں یہ آپ کی موڈ ایلیویٹر ہوتی ہیں شریر میں جو درد ہو رہا ہے وہ بھی یہ کم کرے گی اور آپ کی جو موڈ ہے اس کو بھی یہ ایلیویٹ کرتی ہیں پرانتو روٹین سائیڈ ایفیکٹ جسے موہ سوک جانا شریر میں تھوڑی تھکاوات آنا نیند آنا ان سے ہو سکتا ہے پریگابالین جو ہے وہ بھی ایک نیورو موڈیولیٹر ہے آپ کی نسو پہ ایک کرتی ہے اس میں بھی تھوڑا نیند آنا تھکان آنا آپ کو لیتھارجی ہو جانا تھوڑا وزن بڑھنا ان سے ہو سکتا ہے پریگابالین یا گابا پینٹین یہ دونوں دوائیاں بھی دی جا سکتی ہیں کچھ سپیسیفک پیشن میں کچھ سپیسیفک ڈرس ہوتی ہیں کچھ اور ڈرگز بھی ہیں جو ہم دے سکتے ہیں پرنٹو یہ ساری دوائیاں صرف میڈیکل پسکپشن سے ہی لے اپنے آپ نہ لیں سب سے مہتپون چیز ہوتی ہے ستت ایکسرسائز ایک ایروبیک ایکسرسائز جو ہے اگر آپ کر رہے ہیں آپ ریگولر واک کر رہے ہیں چل رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کوئی بھی اچھی ایروبیک ایکسرسائز اگر آپ لمبے سمیتہ کریں گے تو یہ بیماری میں آپ کو ضرور مدد کرے گی اسٹریس کو ریلیکس کرنے کے طریقے جیسے یوگا پرانہ ایام ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز یہ سب آپ کریں گے تو بھی آپ کو ریلیف ملے گا کاغنیٹیو بیہیوریال تھیرپی مطلب لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں تھوڑا سا ڈیپ میڈیٹیٹ کریں ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز کریں یہ بھی آپ کے لیے کافی لابدائق ہوگا ایکیو پنکچر کائیروپیکٹک اور مساج کا بھی بہت مہتپون رول ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس بیماری میں شریر میں الگ الگ جگہ پہ آپ کو ٹینڈر پائنٹ ہو جاتے ہیں مطلب اگر آپ دبا رہے ہو جیسے آپ یہاں پہ دبا رہے ہو تو درد ہوگا یہاں پہ دبا رہے ہو تو درد ہوگا یہاں پہ دبا رہے ہو تو درد ہوگا تو ان جگہوں کا ایکیو پنکچر مساج تیرپی اور ایک طرح کا جو کائیروپیکٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی اس بیماری میں کافی لابدائک پایا گیا ہے اچھی نیند لینا اچھی سلیپ ہونا بھی اس بیماری کے ٹریٹمنٹ میں بہت مہت پون ہے تو اچھی نیند لیں نیند کو آوائیڈ نہیں کریں پرپر ٹائم کے لیے اور پرپر وے میں سونا بہت آوشک ہے ساتھی ساتھ آپ ایک ہیلڈی لائف سٹائل ڈیولپ کریں ایک ہیلڈی روٹین ڈیولپ کریں جس میں آپ دن میں پرفیکٹ ٹائم پرفیکٹ چیزوں کو دیں کچھ سمیے کے لیے آپ کو کھیلنا ہے کچھ سمیے کے لیے پڑھنا ہے کچھ سمیے کے لیے کچھ نیوز پیپر پڑھنا ہے اس طرح سے اپنے جو ہے باڈی کو اپنے شریر کو شیڈیولپ کریں جس سے آپ کو جو ہے تکلیفیں کم ہوں گی ساتھی ساتھ یہ بہت مہت پون ہے کہ آپ اس بیماری کو سمجھیں اپنے آپ کو اس بیماری کے لیے ایڈیوکیٹ کریں اور اس بیماری کے جو پرابلم سے اس کو سمجھیں اور اس کو اسی صاحب سے ٹیکل کرنی کوشش کریں بہت مہت پون چیزیں کہ پچھلا پرانا نہ سوچیں آگے بڑھیں آگے کی سوچیں پرانا اگر لائف میں آپ کے کچھ خراب اپیسوڈز ہوا ہے کچھ سٹریس فل اپیسوڈ ہوا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے بارے میں بار بار نہ سوچیں آگے کی سوچیں بھوشی سوچیں اپنے جو ہے بھوت کال کی نہ سوچیں آگے بڑھنے کا ہمیشہ سوچتے رہیں اگر آپ یہ سب چیزوں کا دھیان رکھیں گے ایک اچھی سوچ رکھیں گے ایکسرسائز ریکلر کریں گے جو دوائیاں ہم نے بتائیے ان کا اگر آپ ریکلر سیون کریں گے تو یہ بیماری کا سفل ٹریٹمنٹ کرنے میں آپ سمبھو ہو پائیں گے اپنے ڈاکٹر سے پرامش ضرور لیں اپنے جو نکرتم فرینڈ سے ان کے ساتھ جو ہے آپ برابر ٹیچ میں رہے ان سے بات کرتے رہے یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ دھیان رکھیں گے تو فائبرو مائل جا کی تکلیف پہ آپ کابو پا سکتے ہیں دوستوں اگر آپ کو فائبرو مائل جا کے بارے میں اور کوئی بھی جانکاری چاہیے تو آپ ہم کو کمنٹ باکس پہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیٹیل میں کنسلٹیشن چاہیے تو نیچے لیے نمبر پہ سمپک کر سکتے ہیں دھنیواد